اسلام علیکم ویورز یہ سبزیاں تھی کچھ سبز مرچیں ختم ہوئی تھی پیپاٹر، ادرک، آلو یہ سبز دھنیا تو یہ میں نے کہا کہ میں یہ دھوکے رکھ لوں اور مرچیں جو ہیں یہ میں چوب کر کے رکھ لوں گی کیونکہ ختم ہو جاتی ہے پھر نہ تھوڑی تھوڑی کر کے چوب کرنی میرے لئے بہت مشکل ہوتی ہیں تو یہ میں نے کہا یہ ساری سبزیں اٹھا کے دھوکے میں نے سنکھ پہ رکھا تھا کہ واش کر کے رکھ لوں ہاں جی یہ دیکھیں جی الحمدلاللہ میں دھو رہی ہیں سبزیاں کیونکہ آپ کو پتا موسم بدلا ہے گرمی آگئی ہے تو سب سے پہلے جیسی سبزیاں ہیں انہیں دھوکے خوش کریں پہلے انہیں سمیٹیں فریج میں رکھیں فریزر میں جدر بھی رکھنی ہیں بہت جلدی یہ نام پر پسینہ آکے تو خراب ہوتی ہیں وہ گرمی کی وجہ سے جلسی جاتی ہیں یہ میں نے کھیرے دھوئے رکھیں یہ میں نے ادھرک دھویا ہے خوشک ہو جائے یہ سبز مرچیں بھی دھولی ہیں یہ ٹمارٹر بھی دھولیے یہ میں نے آلو بھی دھولیے اور یہ میں نے دھنیا رکھا تھوکے تاکہ خوشک ہو جائے تو پھر میں نا ان ساری چیزوں کو نا فریج میں رکھ لو پھر میں نے کچن ساف کرنا ہے وہ دوسرے والا جو میرا کچن ہے نا وہ ساف کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ ساف کرنا ہے بھی ہنجی سبزیاں دھونے کے بعد یہ میں آگئی ہوں ادھر یہ دیکھیں میرا بیٹا سائیکل اپنی ساف کر کے گیا ہے کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے پھر جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے کہ میں کچھ لینے لے بھی ہیں ایک روسری ایک مارک کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہوئی جاتی ہے جو مگوانی بڑھتی ہے تو یہ دیکھیں میرے بیٹے نے اپنی سائیکل ساف کی ہے کیونکہ اس کی نا انہوں نے یہ جدر چارجنگ ہوتی ہے نا یہ دیکھیں میرے بیٹے ساف یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر اس کا وہ چارجنگ کا لگتا ہے نا اس جگہ پہ یہ دیکھیں ادھر ہے تو وہ انہوں نے اپنی ساف کر لو تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ لینے آئیں ہم لوگ نا ادھر سے آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے وہ دوسری سائٹ پہ نہیں تھا یہ دیکھیں ادھر سے وہ چارجنگ والا انہوں نے کہیں سے لگا دیا آپ کو بتا ہے بچے جو آنا بہت بد احتیتی کرتے ہیں جب چارجر اتارتے ہیں نا اس کا تو کھینچ کے اتارتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ یہ اچھی طرح بھی اس نے ساف نہیں کیا میں نے کہا اس کی جو بیٹری دو بیٹری نے اس میں ڈلتی ہیں تو میں نے کہا وہ پھر دوبارہ ہمیں چارج کروانی پڑ جائیں گی تب تک تو اسے نہ صحیح کروا لیں تو اب یہ اس کا سائیکل ہے بیٹری پہ چلتا ہے اس کے وہ پیڈل وغیرہ نہیں ہیں تو میں نے کہا یہ اس کو کروا لیں وہ ساف کی ہے میرے بیٹے نے ابھی لیکن وہ اس سے صحیح طرح سے ساف نہیں ہوئی سائیکل تو میں یہ پاس اپنا کچن ساف کر رہی تھی کچن کے برطن یہ دیکھیں میں نے نکال دیا اپنے یہ میرا وارڈ سیٹ ہے یہ میرا دوسرا کچن ہے جو جس کچن میں میں کام کرتی ہوں avalڈ سولاں وہ میں آپ کس دن بیٹے کام کروا ہوں گی اور وہاں کے برطن جویئے وہاں پہ رہتے ہیں ادھر بنے کچن کے برطن یہ میرا دیکھیں یہ سیٹ ہے یہ میند ہوئے ہیں سالے برطن میند ہوئے ہیں ساپ ہی ہیں اور یہ سیٹ ہیں یہ شادی کے ہی برطن ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اس بس التي sect ہے یہ بھی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ ٹی سیٹ ہے اور یہ شیشے کا آگیا آگئے یہ دیکھیں یہ چاولوں والی بھی ساری ہیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ کے ڈومگے یہ باؤل اس کے ساتھ کے یہ میرے جگ پڑے ہیں اور یہ سپیشل بھی ہاں یہ اتنا باریک اور نازک شیشہ ہے یہ یہ ہے ہیٹ پیوف ہے یعنی کھولے پہ رکھ سکتے ہیں وہ لگتے ہیں اور یہ میری کیٹلز ہیں تو ادھر والا کچن جو تھا وہ میں نے آج ساف کیا برتم سارے نکال کے واش کی ہیں میں نے یہ اس پہ رکھ دیئیں اپنے کاؤنٹر پہ اور کیابنٹ کو لہرہ میں ساف کرنے لگی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں وہ دکھائی جائے اپنی کروکری اس کچن والی جس رہ گیا ہے اس دن میں دوسرا کیچن کروں گا نہ پھر وہ دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں سارے کیابنٹ میں نے کاؤنٹر کے سارے خالی کر لئیئے ہیں اور یہ رہ گیا ہے یہ بھی سادہ میں نے اوپر سے ساف کر لیا یہ دیکھیں یہ میرا کھینگ رینج کی جگہ ہے اس لیے میں یہ کیچن نہیں کیوں کہ ایک در اپنی گرینج کا پھرنا ہے وہ انشاءاللہ کر رہ گے ہمیں جلدی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس ادر کیچن میں یہ دیکھیں برطل پڑے میں یہ کاؤنٹر کے جگہ نہیں تھی اب میں وہ والے بردن پہلے اٹھا کے رکھوں گی تو یہ ٹی سٹ جو وائلڈ سٹ والے ہیں نا یہ ٹی سٹ ان کے ادھر اندر ہی پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر میں باہر نکا دوں گی یہ دیکھیں یہ گلاس وغیرہ بھی ادھر ہی ہیں کچھ سامان بھی کیونکہ یہ دیکھیں ابھی اس میں بھی بیسی پڑا ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے وہ کاؤنٹر سے اٹھاؤں گی تو پھر رکھوں گی یہ دیکھیں یہ بھی ابھی صاف کرنے والا ہے اس کو بھی ابھی کروں گی اور یہ دیکھیں اس کا بھی ابھی صاف کرنے والا ہے یہ بھی سارا کو چارج بڑھتا نہیں یہ سارے سمیٹنے ہیں میں نے اور کچھ بھی صفائی کرنے ہیں یہ کچھ بھی استعمال میں نہیں آتا کیونکہ یہ دیکھیں جب گھر بنایا تھا تو جو بنا رہے تھے وہ دیکھیں یہ پانی نمک والا تھا زنگ لگ گیا ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وقتی طور پہ آپ کوئی بھی ٹیپ لگوا لیں ہلکی پھلکی سی بات میں چینج کر لیجئے گا تو یہ بھی اس کی ٹیپ شیپ بھی چینج کرنی ہے ہم نے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے صبح لے کے جانا ہے اپنا وہ اپنا الیکٹرک چولا یہ میرا کیا لیب ہم نے مجھے یہ پتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھال لی ہے چھوٹے چھوٹے تھے میں خیال فائیو سکس میں جب ہا ہماری امی کی پیٹی میں وہ تھا اٹیچ کیس اس میں پڑا ہوتا تھا تو لیکن استعمال نہیں امی نے کیا وہ ایک سسٹر کو دے دیا ایک یہ مجھے دے دیا یہ ہماری میرا خیال پھول آئیں تھی سعودیہ سے کہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دیکھنے کب کب مائیں جو اینا چیزیں سنبھالنی سمیٹنی شروع کر دیتی ہیں اپنی بیٹنوں کے لیے جہیز چھوٹی موٹی جو بھی ہے تو سسٹر کا سسٹر کے پاس ہے تو میرا میرے پاس ہے تو لیکن یہ کسی ایسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا بعد میں ہم لوگوں نے اسے سنبھالا نہیں تو یہ اس کی جو پیچھے سے پلگ ہے یہ دیکھے تار یہ خراب ہو گئی ہے یہ میں صبح اسے لے کے جاؤں گی تو اسے بھی صحیح کروا کے لے کے آنگی تاکہ یہ میرے استعمال میں آسکے میری ماں کی سنبھالے ہوئی چیزیں اتنی زیادہ ہیں میں تو گھر میں جہاں جہاں ہاتھ رکھتی ہوں مجھے اپنی ماں کی چیزیں یاد آتی ہیں نظر آتی ہیں دیکھتی ہیں اسی اسی حوالے سے مجھے اپنی امی جی یاد آتی ہیں کہ کس طرح وہ چیزیں سنبھال سنبھال کے رکھتی تھیں اپنی بچوں کے لیے کیسے کیسے تو یہ ہے بیرا کچن ادھر میں استعمال کم کرتی ہوں کیونکہ آپ کو بتایا کہ ابھی ادھر جو ہے نا وہ کوٹنگ رینج نہیں ہے باقی سارا ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہے یہ باہر وہ جھولا پڑھا ہے اس کیا کچھ پڑھا ہے وہ ہمارا سین ہے اور یہ دکھانی تھی ایک اس دن میں نے آپ کو میتھی دکھائی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھرپریسی ہو گئی ہے تو یہ میری میتھی بھی سوک گئی ہے اب میں اسے اپنے ایک مرتبان میں ڈالوں گی تو سنبھال لوں گی پھر سارا موسم اس کے ساتھ دبے کے ساتھ میں اس مرتبان میں ڈالوں گی یہ ویسی اندر سے ایسا ہے کیونکہ پہلے اچار ڈالتی ہوں گی نا امی تو یہ دولاوہ ہے یہ میری امی کا ہریتا ہوگا ہے اس لیے میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے پھینک دوں یا کچھ کر دوں اب یہ دیکھیں ساری میں نے مٹھی اس میں ڈال دینی ہے سوکی ہوئی ہاں جو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرا مرتبان بھر گیا ہے اور میں نے ادھر ہی کچھن میں ادھر شلک پہ رہنے دینا کیونکہ ادھر سے دھوپ پڑتی رہتی ہے نا اور مجھے یاد بھی رہ گا کہ اس کو دھوپ بھی لگوانی ہے تو ادھر ہی لگوا دیا کروں گی ورنہ مجھے بھول جاتا ہے یہ دھوپر سے کر دیا کور اور یہ دیکھیں ادھر سائیڈ پہ لگا دیا تو یہ اب میرے کام آئے گی پورا سال انشاءاللہ یہ تھا کام آج کا جو میں نے آج کی ہے اپنا کچھن بغیرہ ساف کی ہے تو اب یہ کاؤنٹر جو ہیں وہ ساف میں نے کر لیے ہیں کاؤنٹر کے سارے کیبنٹ تو اب یہ جو میری کروکری ہے ساری ادھر کچھن والی یہ میں ساری رکھ لوں گی اپنے ادھر کیبنٹ میں اب سٹ کروں گی پہلے یہ کام کی ہے اب اسے سٹ کروں گی اور میرے بیٹی کی سائیکل انشاءاللہ وہ بہت خوش ہے کہ میری سائیکل صبح جو اس کا وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ صحیح کروالا ہیں گے انشاءاللہ تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ